آج ایک دفعہ پھر ہندوستان نے اپنی نفرت کشمیری قوم کے بارے میں کھل کے سامنے ایکسپوز کر دی ہے چاہے ان کے پرائم منسٹر ہوں چاہے ان کی دہشتگرد آرمی ہو چاہے ان کی ایجنسیز ہوں چاہے ان کے سپریم کورٹ کے ججز ہوں آج تک کسی کشمیری کو وہاں پہ انصاف نہیں ملا بلکہ پھانسی تلے ان کو لٹکایا اور لاشنے تک نہیں ملی اپنے پیاروں کو اور جب آرٹیکل 370 کو یونی لیٹریلی اللیگلی ایبروگیٹ کیا انہوں نے اور 35A کو جو ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے اپنی انڈین کانسٹیوشن کو وائلائٹ کیا جو 1954 کا پریزیڈنچل آرڈر تھا اگر لیگل لینڈ سے دیکھیں اس کو بھی ریوک کیا اور 1950 کے پریزیڈنچل آرڈر پر آ جاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ پورا اٹانومس ہے مگر کیوں کہ یہاں کے جنگل کا قانون چل رہا ہے اور جتنی بھی یونیٹی نیشنز کی قراردادیں ہیں ان سب کو سرپاس کر کے جنیوہ کنمنشنز کو سرپاس کر کے انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل ہیمنیٹیرین لاؤ کو جتنی بھی بائلائٹرل ٹریٹیز تھیں ان سب کو ایبروگیٹ کر کے سرپاس کر کے یہ اللیگل جو ہے آج RSS کے کورٹس اور BJP کورٹس نے کھل کے ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ جیوڈیشل ٹیررزم کر رہے ہیں اور یہ ایک ٹیررز کا سپورٹر جو ان کا سپریم کورٹ ہے انہوں نے ہر وہ ایکشن لیا ہے جس کے تھوہ وہ اپنی جنو سائٹ کو اور فور جنیوہ کنمنشنز کی وائلیشن کریں اور بقاعدہ یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے موڈی اور نیتن یاہو کا اس وقت کہ کون کتنے زیادہ انسانیت کا قتل کرے گا چاہے وہ پیلسٹینینز ہوں چاہے وہ کشمیری ہوں اور اب تو اس کے الیکشنز آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے ایکسپیکٹڈ تھا اس نے ایک اور سٹنٹ کرنا تھا کشمیریوں کے قتل عام کا میں دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ اور کتنی قربانیاں کشمیری قوم دے گی کتنی نسل کشی ہوگی اور پھر دنیا جاگے گی کتنی زیادہ ان کو سپیس دی جائے گی ان دہشتگردوں کو کہ وہ اپنا جو ان کا نیٹورک نہ صرف کشمیر بلکہ انڈیا پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے آر ایس ایس کی دیشتگردی اور قتل عام ٹارگٹ کلنگز کی جاری ہیں کشمیریوں کی سکھوں کی all over the world تو the world needs to wake up